میں ایم بی بی ایس کا اسٹڈنٹ ہوں میں رات عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہوں اور رات دو بجے اٹھ کر صبح تک پڑھائی کرتا ہوں صبح میری کلاسز ہوتی ہے تو مجھے رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کتنی دیر نیند کرنی چاہیے اور دن میں سونا چاہیے کہ نہیں بہت خاندانی ٹائمنگ ہے آپ کی سونے کی آپ عشاء کے بعد جلدی سو کے دو بجے اٹھ جاتے ہیں بہترین ٹائم ہے شریعت کے بالکل این مطابق اور آپ تو ایم بی بی ایس کے اسٹڈنٹ ہیں آپ خود بھی میڈیکل سائنس میں ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہی آپ کو جواب ملے گا کہ رات کو اگر آپ جلدی سوتے ہیں تو چند گھنٹوں کی نیند یہ آپ کے لئے کافی ہو جاتی ہے تو آپ رات کو جلدی سو کے دو بجے اٹھتے ہیں یہ بہترین خاندانی ٹائم ہے اور بلکل بہترین ٹائم ہے آپ کی نیند پوری ہو گئی اس میں ہاں ایک کام آپ کر لیں کہ جب آپ دو بجے اٹھ کے فجر تک پڑھائی کرتے ہیں تو اس فجر تک پڑھائی میں دو چار رکت آپ تحجد کے بھی نکال لیں کیونکہ رات کے آخری حصے میں تحجد کی نماز پڑھنا شریعت میں بہت اس کی فضیلت ہے بہت ترغیب ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان سے نہیں اٹھا جاتا آپ تو اٹھے ہوئے ہیں تو اس فضیلت والے وقت کو آپ ضائع نہ کریں چار رکت آپ آٹھ رکت تو بہتر ہے کم اس کم آٹھ پڑھے جائیں نہیں تو چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور تھوڑی در اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں جہنم سے پناہ اور جنت اللہ سے مانگ لیا کریں میدان حچر کی سختیوں سے پناہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ دنیا کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو کچھ آخرت کی بھی تیاری اسی ٹائم پر ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ جو لوگ رات کو جلدی سوکے صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے لیے دن کا قیلولہ بہت ضروری ہے تو دوپیر جب آپ کھانا کھائیں تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹا ایک گھنٹا آپ کے لیے نین بہت ضروری ہے یہ بہت ہی مست ہے ورنہ آپ پھر مسئلہ آپ کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے صحت آپ کی خراب ہو جائے گی اور اگر دن میں تھوڑی دیر آرام کر لیتنا تو ہٹو بچوں معاملہ ہو جائے گا آپ کا